بھارت میں نئی شکشہ نیتی کی گوشنا کی گئی ہے یعنی بھارت میں آج دو بہت بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں اس لئے رفال کے بعد اب ہم نئی شکشہ نیتی کی بات کریں گے کہتے ہیں جب کسی دیش میں کوئی بڑا بدلاؤ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی شکشہ نیتی کو بدلنا چاہیے اور آج اس کی شروعات ہو گئی ہے بھارت سرکار کے مانو سنزادن وکاس منترالے نے آج اس نئی شکشہ نیتی کی گوشنا کی ہے اس لئے آج ہم آپ سب کو بتائیں گے کہ اس سے دیش کے تمام چھاتروں ان کے پریوار اور ان کے ماتا پتہ کے جیون میں اب کیا کیا بدلاؤ آنے والے ہیں اگر آپ چھاتر ہیں یا کسی چھاتر کے ماتا پتہ ہیں تو آپ کو یہ ساری جانکاریاں بہت دھیان سے سننی چاہیے اور اگر آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ کو بڑے بڑے بدلاؤ بتاتے ہیں اب تک بھارت کی سکولی شکشہ ویوستہ 10 پلس 2 کے فارمیٹ پر چلتی تھی لیکن اب اسے 5 پلس 3 پلس 3 پلس 4 کے فارمیٹ میں بدل دیا گیا ہے اس کے تحت سکول کے پہلے پانچ ورشوں کی پڑھائی فاؤنڈیشن سٹیج مانی جائے گی یعنی اس دوران چھاتروں کے لیے مضبوط نیو تیار کی جائے گی اس کا کریکولم NCRT دورہ تیار کیا جائے گا اور اس میں پری پرائمری کے تین ورش اور پہلی اور دوسری ککشہ کا ایک ایک ورش شامل ہوگا یعنی پری پرائمری کے تین سال اور پھر پہلی اور دوسری ککشہ کے دو سال اس کے تحت بچوں کو کھیل خود اور علاق علاق گتیویدیوں کے ذریعے پڑھائی کرائی جائے گی یعنی ان ککشہوں کے چھاتروں کے لیے کتابوں کا بوجھ اب پہلے جتنا نہیں ہوگا اس لیے ہم کہیں گے کہ جو چھوٹے بچے اب سکولوں میں جائیں گے اور اپنے شکشہ کی یاطرہ کو آرم کریں گے وہ بہت قسمت والے ہوں گے اس کے بعد اگلے تین سال یعنی تیسری ککشہ سے پانچویں ککشہ تک کی پڑھائی کے دوران چھاتروں کو بھوششے کے لیے تیار کیا جائے گا اس کے تحت چھاتروں کا پریچے وجیان، گڑت، کلا، ساماجک وجیان اور ہیومینٹیز جیسے بشوں سے کروائے جائے گا اس کے اگلے تین سال میڈل سٹیج مانے جائیں گے اور اس میں ککشہ چھے سے لے کر ککشہ آٹھ تک کے چھاتر شامل ہوں گے اس سٹیج میں چھاتروں کو تیپ آٹھے کرم کے مطابق پڑھائے جائے گا اور اس کے بعد نوویں سے بارویں ککشہ تک اس فارمیٹ کی چار ورشوں والی آخری سٹیج ہوگی یہ چار سال کی سٹیج ہوگی اس میں چھاتروں میں کسی وشے کے پرتی گہری سمجھ پیدا کی جائے گی ان کی وشلیشن کشمتہ کو بڑھایا جائے گا اور انہیں جیون میں بڑے لکش نردھارت کرنے کے لیے پریرت کیا جائے گا لیکن سب سے مہتپونڈ بات یہ ہے کہ اب سکولوں میں پہلے جیسا سٹریم سسٹم نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے یعنی اگر آرٹس کا کوئی چھاتر فیزکس کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو اب وہ ایسا کر پائے گا اور اگر اکاؤنٹس کا کوئی چھاتر کومرس کا کوئی چھاتر اتحاس کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے لیکن سمبھو ہے کہ اس کے لیے الگ الگ وشوں کا ایک پول تیار کیا جائے گا اور آپ کو اس پول سے ہی اپنی پسند کے وشوں کا چناو کرنا ہوگا یعنی اگر ویجیان کے چھاتر کو اتحاس میں دلچسپی ہے اور اس کے پول میں یہ دونوں وشیں شامل ہیں تب ہی چھاتر ان کی پڑھائی ایک ساتھ کر سکتا ہے حالانکہ ابھی اس پر پورا سپشٹی کرنا آنا باقی ہے لیکن پہلے کی جو ویوستہ ہوتی تھی ہمارے یہاں تین سٹریمز مانی جاتی تھی یا تو آپ سائنس لیتے تھے یا کومرس لیتے تھے یا آرٹس یعنی ہمینٹیز لیتے تھے اور اگر آپ نے ہمینٹیز لیا ہے تو آپ سائنس نہیں پڑھ سکتے اگر آپ نے کومرس لیا ہے تو بھی آپ شاید سائنس نہیں پڑھ سکتے سائنس لیا ہے تو ہمینٹیز نہیں پڑھ سکتے ایسی چیزیں پہلے ہوا کرتے تھے ابھی تک لیکن اب یہ سب بدل جائے گا اب آپ فیزکس بھی پڑھ سکتے ہیں کومرس بھی پڑھ سکتے ہیں اکاؤنٹس پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ اتیاز بھی پڑھ سکتے ہیں اور فیزکس کی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں دوسری محتموم بات یہ ہے کہ پانچویں ککشہ تک کی پڑھائی اب ماتر بھاشا، ستھانی بھاشا اور آپ کی راشتر بھاشا میں ہی ہوگی یعنی انگریزی میں پڑھائی کی انیوارتہ سماپت نہیں ہوگی اب معاف کیجئے گا انیوارتہ سماپت ہو جائے گی اب انگریزی میں پڑھائی کی انیوارتہ نہیں رہے گی یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے آپ اپنی راشتر بھاشا میں یا اپنی لوکل بھاشا میں پڑھائی کر پائیں گے ادھارن کے لیے اگر آپ پانچویں ککشہ تک اپنے بچے کو مراتھی، سنسکرت یا گجراتی بھاشا میں پڑھانا چاہتے ہیں تو اب آپ ایسا کر پائیں گے اور انگریزی صرف ایک وشہ کے طور پر آپ کو پڑھائی جائے گی یعنی سکولوں کا زبردستی انگریزی کرن کا دور اب سماپت ہو جائے گا چھٹی گکشہ میں پہنچنے کے بعد چھاتروں کو کمپیوٹر کوڈنگ سیکھنے کا موقع ملے گا یعنی اب بھارت کے چھاتر چین جیسے دیشوں کی ترج پر چھوٹی عمر میں ہی سوفٹ ویر اور موبائل فون اپلیکیشنز بنانے کی تقنیق سیکھ پائیں گے اور چھٹی گکشہ سے ہی چھاتروں کو انٹرنشپ کا بھی موقع ملے گا یعنی اگر کسی چھاتر کی کسی خاص وشہ میں رچی ہے اور وہ اس کی پریکٹیکل نالیج حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس وشہ سے جوڑی انٹرنشپ کہیں بھی کر سکتا ہے ادارن کے لیے اگر آپ کا بچہ پینٹنگ کرنے کا شوق رکھتا ہے تو وہ کسی پینٹر کے پاس اب انٹرنشپ کے لیے جا سکتا ہے اگر آپ کے بچے کو سوفٹ ویر میں انٹرسٹ ہے تو وہ کسی سوفٹ ویر کمپنی میں اب اپنے سکول کے دوران ہی انٹرنشپ کر سکتا ہے نویں ککشہ سے بارویں ککشہ تک کی پریکشہ ہیں اب سمیسٹر کے آدھار پر ہوں گی ایک سال میں دو سمیسٹر ہوں گے اور ہر چھے مہینے پر ایک پریکشہ ہوگی اور دونوں سمیسٹر کے انکوں کو جوڑ کر آپ کی فائنل مارکشیٹ تیار کی جائے گی یعنی اب ایک چھاتر کے طور پر آپ کو پورے سال پڑھائی کرنی ہوگی اور آپ یہ کہہ کر بچ نہیں سکیں گے کہ آپ صرف فائنل ایکزیمز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چھاتر ایسے ہوتے ہیں جو سال کے صرف آخر میں کچھ سمیے تک پڑھتے ہیں ایک دو مہینے پڑھائی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے آدھار پر وہ فائنل جو پریکشہ ہوتی ہے اس میں بیٹھتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگ اچھے نمبر لے بھی آتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پورے سال پڑھائی نہیں کی اب آپ کو پورے سال پڑھائی کرنی پڑے گی اس کے علاوہ بورڈ کی پریکشہوں کو آسان بنایا جائے گا اور اس میں چھاتروں کی کشمتہ پر زیادہ دھیان دیا جائے گا رٹنے کی کشمتہ نہیں سمجھنے کی کشمتہ پر دھیان دیا جائے گا ٹویشن اور کوچنگ کلاس کے ذریعے رٹہ لگوانے کی عادت کو سماپٹ کر دیا جائے گا بورڈ پریکشہ دینے والے چھاتروں کو اب ان کی پسند کی بھاچہ میں پریکشہ لکھنے کی پوری چھوٹ ہوگی ادھارن کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہندی یا انگریزی میں سے کسی ایک بھاچہ میں اپنی پریکشہ دے سکتے ہیں چھاتروں کے رپورٹ کارڈز کو بھی اب پہلے کی طرح تیار نہیں کیا جائے گا کسی چھاتر کو فائنل مارکس دیتے سمیں اس کے ویوار ایکسٹرہ کریکولر ایکٹیوٹیز میں اس کے پردرشن اور اس کی مانسک شمتہوں کا بھی دھیان رکھا جائے گا اس کے علاوہ رپورٹ کارڈ کو 360 ڈگری اسیسمنٹ کے آدھار پر تیار کیا جائے گا اس میں چھاتر خود کو بھی انک دیں گے یعنی اپنا خود کا بھی وشلشن کریں گے وشے پڑھانے والے شکشک بھی چھاتر کو انک دیں گے اور چھاتروں کے سہپاتھی بھی ان کا آنک لن کریں گے کالج میں پڑھائی کرنے والے چھاتروں کے لیے بھی اس نئی شکشہ نیتی میں بہت سارے بدلاؤ کیے گئے ہیں اس لیے جو چھاتر اب کالج میں اس کے بعد جانے والے ہیں وہ بھی دھیان سے ابھی دیکھ لیں اب دیش کے چھاتر کالج میں ایڈمیشن کے لیے کومن اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دے پائیں گے اس کا ارتی ہے کہ اگر بارویں ککشہ کے بورڈ اگزامز میں آپ کے ٹھیک نمبر نہیں آئے ہیں یا آپ کے مارکس اتنے نہیں آئے ہیں کہ آپ کو کٹ آف پرسنٹیج کے آدھار پر سیدھے کسی کالج میں ایڈمیشن مل پائے تو آپ کومن اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں اور پھر اس ٹیسٹ میں آپ کے پردرشن کو آپ کے بارویں ککشہ کے نمبروں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور اس آدھار پر آپ کو آپ کے من پسند کالج میں ایڈمیشن مل پائے گا گریجویشن کی پڑھائی کو تین اور چار ورشوں کے کورس دیوریشن میں اب بانٹ دیا جائے گا پہلے اگر آپ کالج کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دیتے تھے اور یا بلکل مت کیجئے لیکن نئی شکشہ نیتی لاغو ہونے کے بعد اگر آپ ایک سال کے بعد کالج چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو سرٹیفیکٹ دیا جائے گا یہ آپ کا سرٹیفیکٹ کورس مانا جائے گا اگر آپ نے کالج کا فرسٹ ہیئر کمپلیٹ کر لیا اور اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تو آپ کو سرٹیفیکٹ کورس کا سرٹیفیکٹ ملے گا اسی طرح اگر آپ سیکنڈ ہیئر پاس کرنے کے بعد دو سال کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو ڈپلومہ دیا جائے گا اور اگر آپ تھرڈ ہئر یعنی تین سال کی پڑھائی پوری کر لیتے ہیں تو آپ کو بیچلرز ڈگری دی جائے گی اور اگر آپ چار سال کا کورس کر کے بیچلرز ڈگری لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ریسرچ کے سرٹیفیکٹ کے ساتھ یہ ڈگری ملے گی اس سے ان چھاتروں کو بہت فائدہ ہوگا جو کالج کے دوران کسی پروجیکٹ پر کام کر چکوے ہیں چار ورش کے اس کورس میں سکول کے چھاتروں کی طرح کالج کے چھاتر بھی الگ الگ وشہوں کی پڑھائی ایک ساتھ کر پائیں گے اس ویبستہ کو ملٹی اینٹری اور ملٹی ایکزٹ والی ویبستہ کہا جاتا ہے یعنی چھاتر جب جس وشہ کی پڑھائی کرنا چاہیں گے تو وہ ایسا کر سکیں گے اور جب وہ یہ پڑھائی چھوڑنا بھی چاہیں گے تو یہ کام بھی آسانی سے کر سکیں گے اسی لئے اسے ملٹی اینٹری اور ملٹی ایکزٹ کہا گیا ہے آپ جب چاہے اینٹری لے سکتے ہیں اور ایکزٹ بھی کر سکتے ہیں جب چاہے اس کے علاوہ ایک اکیڈمک بینک آف کریڈٹ بنایا جائے گا اس کے تحت اگر آپ ایک سے زیادہ کورس ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر پائیں گے اور جس کورس کو آپ جہاں تک کمپلیٹ کریں گے اس کے انکھ اس کریڈٹ بینک میں جمع ہو جائیں گے اور پھر جب آپ فائنل ڈگری کے لیے کوئی کورس کریں گے تو اس کریڈٹ کو اس میں جوڑ دیا جائے گا یہ پوری ویوستہ پوری طرح سے ڈیجٹل ہوگی آن لائن ہوگی مانو سنسادن وکاس منتری رمیش پوکریال نشنک اور ان کی ٹیم نے اس نئی شکشہ نیتی پر آج کیا کہا یہ بھی آج آپ کو سن لینا چاہیے دنیا میں ساتھ اس سے بڑا پرامرش ویچات بیمرش کبھی نہیں ہوا ہوگا اتنا بڑا نوچار یہ دنیا کے لیے ایک اودھارن ہے جب کسی نیتی پر دیش کے کونے کونے سے ابیبہاکوں سے چھاپنوں سے آدھیاپکوں سے مشیشگیوں سے شکشاویدوں سے راجنیتیگیوں سے جن پرسینیدوں سے اور یہاں تک کی ایک لاکھ پچیس ہزار گرام سمیتیوں سے ویچار بیمرش کیا گیا ہو